ایم بی جی سویک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان کی سیاست صحفت اور عدالت ان دنوں آڈیوز اور ویڈیوز کے حصار میں ہے آئے دن کوئی نہ کوئی آڈیو یا پھر کوئی نہ کوئی ویڈیو جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے اور وہ لوگ جو بظاہر بہت متقی پرہیزگار اور نیک اطوار محسوس ہوتے ہیں جب ان کی غلازت سے بھرپور ذاتی زندگی آیاں ہوتی ہے اور سامنے آتی ہے تو سب حیران رہ جاتے ہیں جو تعفون کے بھبوکے ہیں ان کی وجہ سے دماغ ماؤف ہونے لگتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ ان لوگوں کی گفتار اور کردار میں کس قدر تفاوت ہے کتنا تضاد ہے یہ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں تو جناب قدرشتہ چند روز سے ایک صحافی اور ایک سیاستدان کے غیر فطری تعلقات کے حوالے سے ایک مبینہ ویڈیو کے بہت چرچے ہیں اور اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہ دونوں افراد کون ہیں اور یہ جو مبینہ ویڈیو ہے اس میں کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ جو سلسلہ ہے آڈیوز اور ویڈیوز کا یہ کہاں جا کر رکے گا آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے تو کہانی کچھ یوں ہے جناب کہ چند روز پہلے تقریبا دو دن پہلے موتبر ذرائع سے یہ خبر مجھ تک پہنچی اور پھر ملٹیپل سورسز سے اس کی میں نے تصدیق کرنے کی کوشش بھی کی بتایا گیا کہ عمران خان کے حلقہ ارادت میں شامل ایک صحافی جنہیں آپ اینکر بھی کہہ سکتے ہیں ان کے عمران خان صاحب کے ایک سابق وفاقی وزیر جو خوششکل بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں ان کے ساتھ نازیبہ غیر اخلاقی بلکہ غیر فطری جو تعلقات ہیں ان پر مبنی ایک ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے جو ان دونوں کی محبت بھرے جو لمحات تھے انہیں محفوظ کر لیا کیمرے کی آنکھ نے اور وہ جو ویڈیو ہے وہ اگرچہ ابھی باقاعدہ طور پر ریلیز نہیں کی گئی لیکن چند افراد کو وہ ویڈیو دکھائی گئی ہے اور اس میں یہ جو دونوں افراد ہیں ان کے جو جو کچھ اس میں وہ کر رہے ہیں وہ خاصتہ جو ہے وہ شرمناک عمل ہے اسے آپ مروت کہیں وزہ داری کہیں یا کچھ اور نام دیں لیکن میں یہ دو دن پہلے جیسے میں نے کہا کہ یہ خبر ملنے کے باوجود میں نے اس پہ کوئی بات نہیں کی میں نے اس پہ ویلوگ نہیں کیا اور یہ معلومات جو ہیں وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر نہیں کی لیکن اب چونکہ ان دونوں کے جو محبت کی داستان ہے وہ کو بکو پھیل گئی ہے اور اس کے چرچے جو ہیں وہ ہر طرف ہو رہے ہیں ہمارے دوست عمران شفقت صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے چینل پر اس حالے سے ایک ویلوگ کیا اور اس میں انہوں نے یہ تفصیل بیان کی اگرچہ انہوں نے نام نہیں لیا اس صحافی کا لیکن لندن سے جو ویلوگر ہیں احسن چٹھا صاحب انہوں نے بھی اس حالے سے ویلوگ کیا اور انہوں نے نہ صرف ان دونوں شخصیات کے نام لیے بلکہ انہوں نے تو ایک قدم اور آگے جا کر یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ان دونوں کے صرف غیر فطری تعلقات ہی نہیں ہے بلکہ ان دونوں کی باقیدہ شادی ہو چکی ہے اور ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ میاں بیوی جیسا ہے لائف پارٹنر جیسا ہے ہاں البتہ یہ معلوم کرنا خاصا دشوار ہے کہ ان دونوں میں سے میاں کون ہے اور بیوی کون ہے ظاہر ہے یہ جو ہم جنس پرست جوڑے ہوتے ہیں اس میں میاں اور بیوی کا تعیون کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے تو پہلے ہم سیاستدان کی بات کر لیتے ہیں کہ وہ سیاستدان کون ہے پھر ہم صحافی جو ہیں یا انکر جو ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے تو جناب یہ جو سیاستدان ہے یہ عمران خان کی کابینہ میں وفاقی وزیر رہے ہیں نوجوان ہیں جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ خوش شکل بھی ہیں اور خیبر پختون خواہ سے ان کا تعلق ہے عمران خان صاحب کی جو صابقہ اہلیہ ہے ریحام خان انہوں نے اپنی کتاب میں ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے اور قومی اسمبلی میں فلور آف دا پارلیمنٹ پر موجودہ جو وفاقی وزیر ہیں عبدالقادر پٹیل صاحب وہ ماضی میں بہت کچھ جو ہے وہ کہتے رہے ہیں مثال کے طور پر ایک موقع پر عبدالقادر پٹیل نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے ان وفاقی وزیر کی موجودگی میں کیا کہا ذرا ملاحظم بھائی سر سب سے پہلے بات تو ان میرے بھائی نے کی کہ یہ ہم سب یہاں محنت کر کے آئیں سر یہ بات ان کی سو فیصد صحیح ہے کہ ہم سب یہاں محنت کر کے آئیں اور یہ والا بہت محنت کر کے ہے اور بڑی مشکل محنت کرے گا اور بڑی الگ قسم کی محنت کر کے ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا یہ محنت جو کر کے آیا خدا کی قسم یہ کوئی نہیں کر سکتا اور اللہ کسی سے نہ کروائے وہ محنت آپ نے درست پہچانا جن کے بارے میں عبدالقادر پٹیل صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ میرا یہ بھائی جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کر کے آئے ہیں اور یہ جیسی محنت جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا ان کا نام مراد سعید ہے اور وہ سابق وفا کی وزیر ہے اور آپ اس نتیجے تک جو ہے وہ میرے خیال ہے اب تک پہنچ چکے ہوں گے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ صحافی یا انکر کون ہے جن کے ان سابق وفا کی وزیر کے ساتھ مبینہ غیر فتی تعلقات کے حوالے سے نہ صرف گفتگو ہو رہی ہے بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ویڈیو جو ہے ان دونوں کے محبت کے لمحات کی وہ ریکارڈ کر لی گئی ہے موجود ہے تو جناب یہ جو صحافی ہیں انہوں نے بھی اپنے شعبے میں بہت محنت کی ہے اور وہ خاصی محنت کرنے کے بعد جو ہیں وہ اس مقام تک پہنچے ہیں اردو نیوز جدہ میں یہ صحاف جو ہیں یہ سب ایڈیٹر ہوا کرتے تھے اکاڑا سے ان کا تعلق ہے اور پھر ہوا یوں کہ جماعتی بنیادوں پہ تحریکی بنیادوں پہ ان کی ایک بڑے گھرانے میں شادی ہو گئی سیال کورٹ سے معروف بزنس مین بڑی معروف کاروباری شخصیت مرہوم پروفیسر امین جعوید صاحب جو سبلائم گروپ آف کمپنیز کے مالک ہوا کرتے تھے ان کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی اور ان کے وارے نیارے ہو گئے شادی کے ساتھ ہی پروفیسر امین جعوید صاحب جو ہیں انہوں نے انہیں نہ صرف اپنی بیٹی دی بلکہ ایک اخبار نکالنے کے لیے جتنا سرمایہ جو ہے وہ درکار تھا وہ بھی پروفیسر امین جعوید صاحب نے دیا اور یوں لاہور سے ایک روزنامہ اخبار کا اجرا ہوا جس کا نام تھا روزنامہ انصاف ابھی بھی وہ اخبار جو ہے اگرچہ ایک ڈمی اخبار کے طور پر شائع ہوتا ہے لیکن ابھی بھی وہ اخبار جو ہے وہ شائع ہو رہا ہے اور یہ صاحب جو ہیں میں خیال ہے کہ پہنچ چکے ہوں گے نتیجے تک ان کا نام جنید سلیم ہے جو شادی کرنے کے بعد پروفیسر امین جعوید صاحب کے داماد بننے کے بعد جو ہیں وہ اس اخبار کے مالک بن گئے اس کے چیف ایڈیٹر بن گئے لیکن صحافت کے شعبہ میں انہیں جو شہرت ملی وہ حسبحال جو شو ہے دنیا نیوز کا اس کی وجہ سے ملی اب تاب اقبال جو ہیں وہ جب اس شو کو انہوں نے چھوڑ دیا تو جنید سلیم صاحب جو ہیں انہوں نے اس شو کی میزبانی کی اور وہ خاصہ عرصہ جو ہے وہ اس شو کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتے رہے لیکن اب چند ماہ قبل انہیں دنیا نیوز سے نکال دیا گیا ہے اور اب انصاف ڈیجیٹل کے نام سے وہ ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں لیکن خود پسندی کا یہ عالم ہے کہ چینل کا جو لوگو ہے اس میں انہوں نے اپنی تصویر جو ہے وہ گوشیڑ دی ہے تو تیس اکتوبر دوہزر گیارہ کو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی لانچنگ ہوئی اور مینارے پاکستان پر ایک ایسا شاندار جلسہ ہوا جو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اور ایک ہوا چل پڑی عمران خان صاحب کے حق میں اور اس کے بعد دھڑا دھڑ جو ہے وہ سیاسی رہنمہ ان کی جماعت میں جو ہے وہ شامل ہونے لگے تو اس وقت جنید سلیم صاحب جو ہے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ پی ٹی آئی تحریک انصاف جو ہے وہ روزنوہ انصاف کو گود لے لے کیونکہ یہ بڑا اچھا جو ہے وہ کمبینیشن بن جائے گا کہ جی روزنوہ انصاف اور روزنوہ انصاف تو روزنوہ انصاف کو تحریک انصاف کے ترجمان اخبار کے طور پہ جو ہے وہ انہوں نے قبولیت حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اس اخبار کو گود نہیں لیا لیکن اس کے باوجود یہ جو کوشش ہے جنید سلیم صاحب کی طرف سے وہ نہ صرف جاری رہی بلکہ وارفتگی کا یہ عالم ہے جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا اور بالکل اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی کہ یہ تو نے کیا کہا وائز نہ جانا کوئے جانا میں ہمیں تو رہ روو کی ٹھوکریں کھانا مگر جانا تو یہ جو عشق ہے یہ بڑی بری بلا ہے اور اس عشق میں جنید سلیم صاحب جو ہیں وہ مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے اس دوران ان کے مراد سعید صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ راہ و رسم جو ہیں ان میں اضافہ ہوا اور پھر یہ تعلقات اس نہج تک پہنچے کہ آج ان کی محبت کے جو چرچے ہیں وہ چاروں طرف گونج رہے ہیں اور جس طرح محمود و عیاز جو ہیں وہ یک جان دو کالب ہوا کرتے تھے تو اسی طرح ان دونوں کی محبت کا جو ہے وہ بھی یہی عالم ہے لیکن واقفان حال یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو دونوں ہی عیاز ہیں ان میں سے کوئی بھی محمود نہیں ہے تو پھر یہ آخر ان دونوں کا جو آپس میں تعلق ہے وہ کس نویت کا ہوگا تو یہ سوچتے ہوئے اور اس تجسس کا عالم اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے بے چین ہیں وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے جس کے ابھی چرچے ہو رہے ہیں تاکہ وہ جان سکیں کہ یہ جو دونوں عیاز ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ کس نویت کا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ محبت ایسی چیز ہے کہ اس میں یہ باتیں جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ چند روز قبل اسی محبت کے ہاتھوں شاید مجبور ہو کے جنید سلیم صاحب نے ایک ٹوئٹ کی تھی میں آپ کو جو ہے وہ ٹوئٹ ان کی پڑھ کے سناتا ہوں جس میں انہوں نے مراد سعید کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اپیل کی انہوں نے لکھا کہ اگر روزانہ ہاتھ چوڑ کر بھی اپیل کرنا پڑی تو کرتا رہوں گا کہ اس چیتے کے جگر والے خیبر پختونخواہ کے ہر بوڑھے جوان کے دل میں دھڑکنے والے اپنے سینے میں قیامت خیز رازوں کو چھپائے ہوئے اس ہیرے کی سلامتی کے دعاوں کو اپنی نمازوں کا حصہ بنائے رکھئے اور خود بھی اس کی حفاظت کیجئے یہ چند روز پہلے جنیت سلیم صاحب نے ٹوئٹ کی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی اور مراد سعید کی جو ایک تصویر ہے وہ بھی شیئر کی یہ جو نوجوان سابق وفاقی وزیر ہے مراد سعید صاحب ان کے سینے میں یقیناً بہت سے راز دفن ہے اور ان میں سے شاید ایک راز جو ہے وہ اسی عشق ممنوع کے حوالے سے بھی ہے جس کے ابھی چرچے ہو رہے ہیں اور جس کی بازگش شنائی دی جارہی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے عشق ممنوع کے حوالے سے ایک ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر لی گئی ہے تو میں ایک بار پھر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں یہ ڈسکلیمر جو ہے وہ آپ اس کو نوٹ فرما لیں کہ میرے پاس ویڈیو دستیاب نہیں ہے لہٰذا ایک تو آپ اس کا تقاضی نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بزاتے خود یہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہاں البتہ جن چند افراد کو جن چند شخصیات کو یہ ویڈیو دکھائی گئی ہے ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے یہ ویڈیو اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھی ہے اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی بات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے یہ جو ویڈیو ہے یہ باقیدہ ریلیز کی جاتی ہے یا پھر ریلیز کیے بغیر ہی محض ویڈیو دکھا کر مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کی جو ویڈیوز ریکارڈ کی جاتی ہیں ان کا مقصد انہیں بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کی ویڈیو ہے اسے بلیک میل کیا جا سکے اور مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ حاصل کیا جا سکے لیکن اگر وہ نتائج کسی وجہ سے حاصل نہ ہو سکے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ویڈیو مارکیٹ میں ریلیز بھی کر دی جاتی ہے تو اگر عمران شفکت صاحب اپنے ویلاغ میں اس کا تذکرہ نہ کرتے اور احسن چٹھا صاحب جو ہیں وہ اس پہ بات نہ کرتے اور نام نہ لیتے ان دونوں افراد کا تو شاید میں بھی چشم پوشی کرتا اور اغماز برتا اور اس حوالے سے جو ہے وہ بات نہ کرتا اب تک کے لئے اتنا ہی بلال اور جائز دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شوہ پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سمسائیب کرنے کے بعد بلیکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اور نئی ویڈیوز کی نوٹکیشنز ملتے رہے بہت شکریہ